بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ لکھنوی بریانی کے ساتھ سرو کی جانے والے برانی رائطے کی ریسپی شیئر کریں گے تو ایک دم ایزی سا یہ رائطہ لیکن بڑا ہی ٹیسٹی بڑا ہی فلیور فول اور بہت ہی ہلدی بھی ہوتا ہے ویسے تو آپ اسے کسی بھی طرح کی بریانی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں لیکن خاص کر لکھنوی بریانی کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت ہی بدس ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں اس ریسپی کا بہت ہی پرفیکٹ میتھڈ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ ہی دو طرح کے رائطہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو بوندی والا اور ایک پلین تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ گاڑی دہی لے لی ہے اس میں سب سے پہلے ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہاف ٹیسپون کالا نمک اور ریڈ چلی پاورڈر لیا ہم نے ہاف ٹیسپون اور اب سب سے پہلے ہم نے وسکر سے خوب اچھی طرح سے وسکر لینا ایک دم لمس فریق دم سمودھ بنا لینا ہے تو گاڑی دہی ہے جب ہی ہم نے اس طرح سے سمودھ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا مین انگریڈنس میں جائے گا جو ہے لہسن کا پیسٹ دس سے بارہ لہسن کی کلیوں کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اب دیکھئے کافی گھڑا ہے اس میں پانی ایٹ کریں گے تو پانی ایٹ کرنے کے لیے ہم نے آدھا کپ پانی لیا تھا نیم گرم اس میں ہم نے بس تھوڑا سا تین چار ٹیبل سپون بوندی کو ہم نے بھگا دیا تھا یہ تب تھوڑی نرم ہو گئی ہے تو یہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ بس تیار ہوتا ہے بہت ہی زبردست والا برانی ریتہ بوندی والا اور اب یہاں پہ ہم پلین ریتہ بنائیں گے سموکی فلیور والا اس کے لیے ہم نے ایک کپ گاڑی دہی لی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لہسون کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون روشٹ ایٹ زیرا پاورڈ ایٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈ ایٹ کریں گے تھوڑی سی ہری دھنیاں بھی ایٹ کر دیں گے سیم وی انگریڈنس ہے جو ہم نے بوندی کے رائتے میں ایٹ کیا ہے سیم وی ریسپی ہے بس اس میں بوندی بڑی ہوتی ہے اچھی طرح سے پیٹ کر لیں گے اب ہم اسے سموک لگا دیں گے دیکھ جلتا ہوا کوئلہ ہم نے لیا اس طرح کٹوری میں اس میں ہم نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ساتھی ایک دو لاؤنگ بھی ڈال دیا بس دو منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر دیا ہے اور رائتے ہو کتنا پتلا رکھنا یہ آپ کی چوائس پہ ڈپن کرتا ہے کچھ لوگ بہت ہی پتلا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا سا گھا پسند کرتے ہیں تو بس تیارے اس طرح سے دو طرح کے رائتے جو بہت ہی زبدست بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں برانی رائتہ بولتے ہیں اس میں گارلی کا فلیور بہت ہی زبدست بہت تیسٹی لگتا ہے اور ساتھی یہ پیٹ کے لیے بہت ہی مفید بھی ہوتے ہیں آپ پر یعنی کھائیں گے آپ کا پیٹ بلکل بھی ہیوی نہیں ہوگا تو ضرور بنائی گا اس ریسپی کو اور مزیدار اور ہلتی ذائقہ دار رائتے کی ریسپی کو اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ فیڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور جب پہلی بات آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنے تاکہ آنے والی ریسپی اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ